بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کا حوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہوموجینیس فنکشن کیا ہوتے ہیں اور ان کی ایکزیمپلز کو دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ what is ہوموجینیس فنکشن ای فنکشن f of x y is called ہوموجینیس of degree n if f of t x کاما t y is equal to t کی پاور n f of x y where t is a non zero real number مطلب یہ ہے کہ کوئی فنکشن f of x y چاہے وہ دو ویریبل کا ہے چاہے وہ تین ویریبل کا ہے جتنے مرضی ویریبل کا ہے اس فنکشن کو ہم ہوموجینیس فنکشن کہیں گے اگر وہ یہ والا ٹیسٹ پاس کرتا ہے یہ ہوموجینیس فنکشن چیک کرنے کا ٹیسٹ ہے اگر کوئی فنکشن اس ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے تو اس کو ہم ہوموجینیس فنکشن کہتے ہیں اس ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے x y is equal to x square plus y square فنکشن دیا ہوا ہے x y یہ ہے ہم یہ ٹیسٹ اس پہ apply کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہر variable کے ساتھ ہم t سے multiply کر دیتے ہیں t x اور t y ادھر x میں بھی t x لکھ دیتے ہیں پلاس ادھر y میں ہم لکھ دیتے ہیں t y یعنی ہر variable کو t سے multiply کر دو جدھر x لکھا ہوا ہے ادھر t x لکھ دو جدھر y لکھا ہوا ادھر t y لکھ دو تو t square x square ہو جائے گا پلاس t square y square ہو جائے گا اور یہاں سے t square common آ جاتا ہے ٹھیک ہے x square plus y square اور اگر واپس f of x y آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر t سے multiply کرنے کے بعد t کو common لینے کے بعد واپس function واپس آ جاتا ہے جو original function تھا تو پھر اس function کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کونسا function ہے homogeneous function ہے ٹھیک ہے t square یہ کیونکہ ہمیں دیا ہوا یہ کس کے برابر ہے f of x y اس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کا order کتنا ہے اس کی degree کتنی ہے اس کی degree ہے 2 ٹھیک ہے of degree degree n اگر t کی power n ہوگا تو n degree ہوگی اگر 2 ہے اس case میں ہمارے پاس جو 2 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس function کی degree کیا ہوگی 2 degree ہوگی اور یہ homogeneous function کہلائے گا ایک اور example دیکھتے ہیں for example x اور sine of y by x یہ ہمارے پاس کوئی function ہے f of x y ٹھیک ہے f of x یہ function ہے اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ homogeneous ہے کے نہیں تو آپ کیا کرو ہر variable کو t سے multiply کر دو ٹھیک ہے x جدر x لکھا ادھر tx لکھتا ہو جدر y لکھا ادھر t y لکھ دو ٹھیک ہے ادھر میں کیا لکھتا ہوں tx اور جدر y لکھا ادھر میں لکھتا ہوں t y divided by ادھر tx لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہر variable کو t سے multiply کر دو یہ t t سے cut جائے گا یہ t common آگیا ٹھیک ہے اندر کیا بچہ x into sine of حظر آرہا ہے کہ یہ جو واپس یہ کیا چیز آئی ہے یہ واپس وہی function آگیا تو اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں f of x y تو یہ homogenius function کہہ لائے گا اور اس کی degree کیا ہوگی اس کی degree one ہوگی جو چیز باہر common آئے گی t اگر multiply کیا تو t جب common آئے گا تو اس کی جو power آئے گی وہی اس کی degree کہہ لائے گی اب سارے function تو homogenius نہیں ہو سکتے اب دیکھیں f of x y suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ function ہے x cube plus y square ٹھیک ہے اب میں ہر variable کے ساتھ t سے multiply کرتا ہوں t y ٹھیک ہے اور t x اس کا cube plus t y اس کا whole square یہاں سے میں t کو کامل لیتا ہوں t cube x cube ہو جائے گا plus یہ ہو جائے گا t square y square یہاں سے t square کو میں کامل لیتا ہوں تو ادھر بچے گا t x cube plus y square ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک t فالتو آ گیا تو یہ original function ہمارے پاس واپس نہیں آیا original function نہیں واپس آیا تو یہ کون سا function ہوگا پھر non homogenius function ہوگا یہ والا function homogenius function نہیں کہلائے گا تو یہ ہوتی ہے definition کسی function کے homogenius ہونے کی کہ اگر اس کے ہر variable کو آپ t سے multiply یا ہر variable کو کسی non zero نمبر سے multiply کرو تو اگر number common آ جاتا ہے اور for function واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ function homogenius کہلائے گا اگر common نہیں آتا اس case میں common نہیں آیا تو پھر اس طرح کا جو function ہے اس کو non homogenius function کہیں گے تو next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ differential equation یعنی homogenius differential equation کا topic start کریں گے